بلکم ٹو سٹے ہردی کچن آپ سب کیسے ہیں؟ فٹ فارٹ اور مزے سے ہوں گے آج سٹے ہردی کچن میں میں بنانے جا رہی ہوں چنے کی دال ڈابا سٹائل چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک چیز میں ضرورت ہے جتاکہ ہم بھی اپنے کچن میں ڈابے والی ڈال کا مزہ لے سکیں تو میرے پاس یہ ایک پاؤں کے قریب چنے کی دال ہے جس کو میں نے بھگو کے با لیا تھا یہ تقیباً ایٹی پرسنٹ اپری اور اس کے اندر گارلک جنجر پیسٹ گرین چلی پیسٹ اور ایک میڈیم فیاض میں نے بھگو پرش کر لیا اور یہ تین میڈیم ٹوماٹر ہیں جنکہ میں نے بھگو پیس کیا ہے کچھ ہی گارنش کے لئے حریم اچھیں اور جنجر اور تنیا ہے کچھ اس کے اندر سپائس نہیں چاہیں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آدھا کپ آئل میں پین میں ڈالوں گی چنے کی دار ڈابر سٹائل چلیے میں نے پین میں آدھا کپ آئل ڈالا تھا اور اس میں یہ جو میڈیم پیاز میں نے آپ کو دکھایا بھاری چاپ کیا وہ اچھی طرح اس کو میں نے اس میں ڈال دیا اس کو میں لو فلنگ پر سوتے کروں گی اچھا سا تاکہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے اور یہ سوافت ہو جائے ہم اس کو خلر نہیں چینج کرنا پیاز میں بہت اچھا سا فرائی کرنے آئے یہ سوتے کرنے کی کوشش کرنی ہوں تاکہ یہ ہمارے لائٹ سے سوتے ہو جائیں اس کے لئے میں اس کو کور کرتی ہوں تاکہ یہ سٹیم میں ہمارے تھوڑا سے نیرم ہو جائیں سوافت ہو جائیں دو سے تین منٹہ ہو گیا مجھے اس کو کور کیے ہوئے یہ پیاز میں کو ڈال کے چلیے اب دیکھتے ہیں اور باقی کا کام کرتے ہیں یہ بہت اچھے سے ہمارے سوافت ہو گیا ہم اسے اندر آئٹ کروں گی گارلک جنجر پیس ایک ٹیبر سپون یہ گارلک جنجر پیس میں نے ڈال دیا اس کو بھی ہم سوتے کریں پیاز کے ساتھ اور لسن کی سمیل ہتمال تک اس کو کریں اس کے بعد باقی کے سپائس ڈالیں گے بہت ہی مزے کیلئے دال اس طرح بنتی ہے ضرور ٹرائی کریں چلیے میں اس کو پھر سائز آئل میں فرائی کر دیں تاکہ یہ ہمارے لو فلیم پہ کروں گی تاکہ لسن کی سمیل ہتم ہو جائے اور کلر بھی نہ چینج ہو چلیے کی دال جو ہم نے مسالہ یہ بنا رہے تھے اس میں ادرک لسن پیسٹ یہ سمیل ہتم ہو گیا بڑا اچھا سا یہ سوٹے ہو گیا ہمیں اس کے اندر آئٹ کروں گی یہ جو تین ٹماتروں کو میں اس طرح بریق اچھی طرح یہ کرش کر لیا تھا اس کو ڈالیں گے اور باقی کے سپائسز آئٹ کریں گے پھر جائے گی یہ ہاف ٹی سپون یہ ہردھی پورڈر اور ایک ٹی سپون یہ صور ہاف ٹی سپون یہ سپیٹ چیلی پورڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور اس کو ہم بھونیں گے اچھا سا پندرہ سے بیس منٹ ہو گیا مجھے مسالے کو بھونتے ہوئے اس طرح پانی کا چھنٹا دے دے کہ ہم نے اس کو بڑا اچھا سا بھون لیا مسالے مسالے کو اچھا سا بھوننا بہت ضروری ہے دیکھیں اس کا سا 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 چھنٹ کے ساتھ میش کرتے جائیں ابھی بھی دو سے تین میں اور بھونوں گے اس کو اس کو اس کے اندر میٹ کروں گے جو پراہ چھلی کی تھی چھلی پیس کیے جائے گا چھلی پیس ڈال کے بس ایک منٹ اس کو بھونیں گے اور اس کے اندر یہ جو ڈال میں نے بائل کی تھی یہ تقریباً 80% گلی گیا ہے اس کو ڈالیں گے مکس کریں گے اچھا سا گونیں گے اس کو ایک سے دو منٹ دو سے تین میں ہو گیا مجھے دال کو گونتے ہوئے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دو سے تین میں یہ آدھا کپ پانی تاکہ جو 20% ہماری رہ گیا ہے وہ اس مسالے ہی ساتھ اچھی تھی کوک ہو جائے صاف سے ڈال 80% میں اس کو بائل کر دیا تھا اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ ہاتھ سے کرش کر کے یہ تھوڑی سی اس طرح سکھی میتھی اور اس کو میں لو فلیم پہ ڈام دے دوں گی اور پھر اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ڈال کو تقریباً 15 منٹ ہو گیا اس طرح ڈام دیئے ہوئے چلیں دیکھتے ہیں اس کی لوگ ڈال ماری 80% ٹھوک تھی بڑے اچھی سی سوافٹ ہو گیا ہے ہم اس کو ڈش ڈ کروں گی اور ساتھ اسی طرف جس کے لیے میں یہ تڑکہ تیار کروں گی تڑکے کے لیے میں پہنے میں تھوڑا سا آئل ڈال ہے تقریباً چار سے بان سپون جیسے آئل کروں گی جیسے آئل کروں گی جیسے آئل کروں گی جیسے آئل کروں گی تو اس کے اندر آئٹ کروں گی میں یہ پیاز اس طرح بھاریک سلائس کی بھی جیسے آئل کروں گی ہلکا سا پیاز کا کلر چینج ہو گیا اب اس کے لیے میں ہمیں زیرہ ایک ٹی سپون اور تین سے چار لون جیسے آئل کریں جیسے آئل کروں گی جیسے آئل کریں جیسے آئل کریں ساتھ یہ چار سے پانچ چلی چلی لیچی ڈابا سٹائل چنے کی ڈال ہمارے ریڈی ہے وہ سیم اسی طرح بناتے ہیں بہت ہی مزے کی دیکھیں اس کی لک اب اس کے اوپر میں یہ جو تڑکا لگایا تھا وہ اس کے اوپر ڈالوں گی اور تھوڑی سی یہ تھوڑا سا بری کٹا بھائی ہے دنیا ڈالیں گے اور تھوڑی سی یہ اس طرح ادرک ڈالیں گے تھوڑی سی یہ ہری مرچیں دنیا ڈالوں گی کٹی بھی لیجئے فٹا فٹ سے ڈابا سٹائل چنے کی ڈال ہماری ریڈی ہے بنائیں اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور اسے انجوائے کریں ہیلڈی رہیں ہیلڈی کھائیں اور میرے جنر سٹے ہلڈی کو سبسکرائب کریں لائک کریں تھینک یو موسیقی موسیقی